اسلام علیکم یہ ویڈیو ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو پنجاب پلیس ٹریفک اسسٹنٹ اور اس کے علاوہ ڈریور میں اپلائی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا بھی انہوں نے کرنا ہے تو کچھ کوسٹنز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دوڑ کیسے لگانی ہے یہ بڑا ایک کامن کوسٹن اور بہت سے لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تیاری کہاں سے کریں پیپر کس ٹائپ کا ہوگا اس طرح کی کچھ کوسٹنز ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں تو آپ ہمارا ورس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تیاری کے لیے اور اس میں مختلف ٹپس ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جیسا کہ دوڑ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے ہمیشہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو دوڑ لگاتے وقت کوشش کیجئے گا کہ کبھی بھی آپ نے اپنے جو موں سے ہے وہ سانس نہیں لینا بریتھنگ کا جو پروسس ہے ریسپائریشن کا جو پروسس ہے وہ آپ نے موں سے نہیں کرنا بلکہ جو آپ کا ناک کے ثرو آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کے لنگز کے اندر ہوا کم سے کم جائے دوسرا اس میں دوڑ ہمیشہ سلو چلیں بلکل سلو چلیں اور انڈ پہ جو دو تین منٹ ہوتے ہیں اس میں فل زور لگا دیں اور انشاءاللہ آپ کی دوڑ کلیر ہو جائے گی کچھ لوگ دیکھیں بلکہ موسٹلی اس طرح کے ہوتے ہیں اگر ہنڈر کا بیچ ہے تو اس میں سے ایٹی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں بس ابھی انہوں نے دو چار سو میٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ رک جاتے ہیں بلکل سلو دوڑا کریں اس کے بعد تیاری کہاں سے کرنی ہے اور پیپر کس ٹائپ کا ہوگا تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ پیپر جو تھا وہ پچھلے پیٹرن آپ کو پتہ چینج ہو گئے ہیں اب نیا پیٹرن جو پنجاب پلیس نے جاری کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور پنجاب پلیس اور ٹریفک اسیسن کا سلیبس کیا ہوگا کون سے مزہمین اس کے اندر شامل ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو سبجیکٹ ہوں گے نا ورڈ جیوگرافی پاکستان جیوگرافی پاکستان ہسٹری پاک سٹیڈی انگلیش میتمیٹکس اسلامیات کمپیوٹر جنرل سائنس اینڈ ابلٹی اور اردو کرانٹ افیری یہ حوالے سبجیکٹ اس کے اندر شامل ہیں اب آپ نے جو سلیبس آپ نے دیکھا ہوگا جو پنجاب پلیس نے جاری کیا ہے جس کے مطابق جو آپ کا پیپر ہوگا وہ کس ٹائپ کا ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو پیپر ہوگا نا اس دفعہ وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا اس کے اندر کوئی بھی مضمون شامل نہیں ہوگا چاہے وہ اردو کا ہی انگلیش کیا ہے یعنی ٹوٹل جو ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہے وہ سارے ایم سی کیوز ہوں گے پچھلی جو برتی ہوئی تھی کبھی دو نمبر کا ایم سی کیوز آ جاتا تھا کبھی ایک نمبر کا کبھی اس میں ایسے تھا کبھی میت کے انہوں نے کوسچن دے دی ہے کبھی سائنس کے سبجیکٹیو دے دی ہے تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوگا اور سارے ایم سی کیوز ہوں گے جس میں پچیس ایم سی کیوز انگلیش کے ہوں گے پچاس جی کے کے ہوں گے اور پچیس اس میں سائنس اور ٹیلی کمیونکیشن کیوں گے یہ ساروں جو سلیبس ہیں اس کے آگے میں نے ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے کہ انگلیش کے پچیس کہاں سے پوچھیں گے جی کے پچاس کہاں سے پوچھیں گے اور باقی کا پچیس جو ہے وہ سائنس اور ٹیلی کمیونکیشن کا کہاں سے آئے گا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو جی کے کا پارٹ ہے نا جی کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو سلیبس کے اندر ان چیزوں کے علاوہ انگلیش اور کمپیوٹر کے علاوہ ہیں تو یہ ساری یہ دیکھیں پہلا اس کا پارٹ جی کے کا ہے پاکستان جیوگرافی پاکستان جیوگرافی میں پاکستان کا بیسک میپ پاکستان کی بانڈریز ویڈ نیبر کنٹریز ممالی کے ساتھ ریور بیراج ڈیمز مانٹین رینجز پاسز ڈیزرٹس اور جو دعابز ہوتی ہیں ریور کے درمیان یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے جو سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو کروائیں گے ہم ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو سلیبس ہے آپ کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں کروائے جائیں گی یہ آپ ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیشن یہ آپ دیکھ لیں یہ فورٹی ڈیز کا ہمارا سیشن ہے جس کے اندر یہ تمام سرڈجیکٹ آپ کو کروائے جائیں گے اور جس اس کی 500 ڈوپی فی ہے اور انٹرویو کی تحریف انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے اور تقریباً دس دس بارہ سال ایکسپیرینس جو ہمارے پنجاب پلیس اس کے علاوہ جو ایس پی او آر جیل پلیس کے لوگ اس کے اندر ہوں گے اس کے بعد پاکستان ہسٹری کا سلیبس ہم نے کیا کروانا ہے یا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس میں فریڈم مومنٹ ہے اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال کانگریس اینڈ مسلم لیگ اس کے بعد منٹو مالے ریفارمز لکھناؤ پیکٹ خلافت مومنٹ نان کاپریشن مومنٹ منٹیک جیلم فور ریفارمز اس کے علاوہ سائمن کمیشن ہے راؤن ٹیبل کانفرنسز ہیں کمینل آوارڈ ہے گورنمنٹ ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائی ہے الیکشن نائنٹین تھرٹی سیمن پلس پاکستان ریزولیشن کوائٹ انڈیا مومنٹ کرپس مشن نائنٹین فورٹی تو شملا کانفرنسز سوری کانفرنس جو ہی تھی الیکشن نائنٹین فورٹی فائیف تو نائنٹین فورٹی سکس کیابنٹ مشن نائنٹین فورٹی سکس تھرڈ جون پلین بھی جو آتا ہے جس کو کہتے ہیں اس کے بعد فارمیشن آف پاکستان پلس ریڈ گلیف آوارڈ یہ ساری چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے یہ جی کے کا پارٹ ہے یعنی جو ہم نے سمجھے نا کہ جی کے کے اندر باس کوئی اکا دکا کوسٹن ہوگے فیفٹی نمبر کا پارٹ ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آنی ہیں جس میں آپ کا پاکستان افیر کرانٹ افیر جیوگرافی ہسٹری اردو یہ جو جتنے بھی سبجیکٹ انگلیش اور آپ کے کمپیوٹر سائنس اور آپ کا جو سائنس ہے آئی ٹی ان کو چھوڑ کے باقی تمام سبجیکٹ اس کے اندر آئیں گے جی کے کے اندر یہ اس سوچ میں نہ رہیں کہ جی کے کچھ چھوٹی سی چیز ہے اس کے اندر یہ تمام سبجیکٹ ہوں گے مینشن نہیں کیے کچھ لوگوں کا اگر بیک گراؤنڈ پی پی ایسی سے ہے تو انہوں نے یہ کوئسٹن دیکھیں ہوں گے جی کے کا جو پورشن ہے جس کو پی پی ایسی جنرل نالج کا نیم دیتا ہے اس کے اندر یہ سارے سبجیکٹ اس کے اندر مجود ہیں اس کے بعد اگر آپ میتھمیٹکس دیکھیں اس کے اندر کیا کا چیزیں ہیں گی اس میں ریشو پرپورشن پروفیٹ اینڈ لاس ارثمیٹک مین ٹائم اینڈ ڈسٹینس اس کے علاوہ پروبیلٹی پلس ایچ سی ایف ایل سی ایم اس طرح کے جو کسٹن میتھ کے اندر ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اسی سیشن کے اندر آپ کو کروائے جائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویٹس اپ کا جو یوٹیوب کا ڈسکریپشن ہے اس کے اندر ویٹس اپ گروپ کا لنک بھی مجود ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور پچیس نمبر کا پورشن ہے جس میں اس نے آئی ٹی اور سائنس کا ذکر کیا ہے تو آئی ٹی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کمپیوٹر جنریشنز ہوں گی ٹائپس آف کمپیوٹر ہوں گا اس کے علاوہ اس میں لینگویجز آف کمپیوٹر ہیں انپوٹ ڈیوائسز پلس آوٹ پوٹ ڈیوائسز ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکزل پاور پوائنٹ اور ایبریویشنز جو کمپیوٹر کی ہیں پھر اس کے بعد جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کے اندر کیا کہیں چیزیں کروائیں گے ہم یا آپ نے کرنی ہے اگر خود سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ برانچز آف سائنس ہیومن باڈی ویٹامنس ڈیزیزز وائرل اینڈ بیکٹیریال نوٹیبل فو بیاس اس کے علاوہ ڈسکوریز انوینشن کیمیسٹری فزکس بیالوجی تھیوریز اینڈ لاس تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم آپ لوگوں کو کروائیں گے ویٹس اپ کا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈسکرپشن کے اندر لنک مجود ہے پھر آپ لوگ پرسنل میں آکے میسجز کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا ڈسکرپشن میں چیک کیجئے گا اس کے بعد ہے جی اسلامیک سٹیڈی اس میں کیا کہا چیزیں ہیں نویفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لے کے جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہاں تاکہ جو پیریڈ نویفاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پانسو ستر سے چھ سو بتیس ایڈی بنتا ہے پھر اس کے علاوہ میجر بیٹلز آف اسلام تمام غصوات اس کے اندر آ جائیں گے پھر وائیوز نویفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کے اندر آ جائیں گے پھر اس کے بعد لائف ایونٹ جو حضرت آدم حضرت شیش علیہ السلام حضرت ادریس حضرت نو حضرت سالے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یقوب حضرت یوسف تو یہ سب سے تمام کے ریلیٹڈ یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں پھر پلرز آف اسلام توحید نماز روزہ زکاة حج اس کے علاوہ خلفہ راشدین کا دور چھ سو بتیسے چھ سو اکسٹر ایڈی تک جو چلا اس کے بعد پھر چھ سو اکسٹر میں آپ کو پتا ہے امیہ ڈینسٹری آگئی جو ساڑھے ساس سو تک رہی پھر اس کے بعد عباسی ڈینسٹری آگئی تو یہ سارے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو کروائیں گے کیونکہ یہ کوئی تنا کنسیپچول پیپر تو نہیں ہوگا لیکن اگر آتا بھی آئی یہاں سے کچھ نہ کچھ کیونکہ ایم سی کیوز ٹائپ ہیں چانسز ہیں سو ایم سی کیوز ہوگا تو آنے کے چانسز ہیں پھر اس کے بعد پاکستان ہسٹری میں جو ارب اٹیک تھا محمد بن قاسم آئے تھے سات سو بارہ میں پھر غزنوی آئے پھر غوری آئے اس کے بعد دیلی ڈینسٹری سٹارٹ ہوئی بارہ سو چھے کے اندر جس کو سلیو ڈینسٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں سارے غلام تھے جنہوں نے آگے حکومت کی پھر اس کے بعد تگلک آئے تگلک کے بعد یہ جو سید ڈینسٹری آئے پھر لودھی ڈینسٹری اور اس کے بعد مغل اراز سٹارٹ ہو گیا پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے جس کی بنیاد رکھی پھر وار آف انڈیپیڈنٹ کے کچھ واقعات اور پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے سید احمد خان مرزا غالبین سے رلیٹڈ کوئسن ضرور ہوتے ہیں علامہ اقبال سے رلیٹڈ تو یہ سارے انشاءاللہ اس سیشن کے اندر آپ لوگوں کو کروائے جائیں گے یہ سیشن ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جس 500 روپیس کی فی ہے اور انشاءاللہ آپ کو فل تیاری کروائے جائے گی